دماغ ہے لیکن اس کے اندر نور نہیں دماغ تو ہے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہاتھ تو ہیں لیکن جھونے کی طاقت نہیں پیر تو ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں جس طرح آپ بندہ بیفار ہو گیا اسی طرح وہ عمل جس عمل میں نیت نہیں وہ عمل بیفار نہیں علماء نے لکھا ہے نیتیں تین کس میں عملے خیل کے نیت کرنا برے عمل کے نیت کرنا اور ایک کے نیتیں مغیر اچھا عمل کرنا علماء نے لکھا ہے برے عمل کے نیت کرنا اتنا برا نہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ برے کے نیت کر کے اس کے بعد اللہ پاکتا ہوگا کہ تو فکر نہیں بغیر نیت کے عمل کرنا یہ سب سے بڑا برا اور یہ بے کار چلی ہے یہ بے دینی ہے یہ رسم ہے یہ رواد ہے یہ عادت ہے جو بغیر نیت کے عمل ہے اللہ پاکتا اس پر کبھی بھی بندے پہجر نہیں اس کی مثال یوں سمجھے آپ نے ایک بندے کو دریاں میں دھکا دے دیا نہ اس کی حسل کی نیتی نہ مجھو کی نیتی دھکا دے دیا آپ نے وہ نکل آیا اور آ کر مسجد میں جواند کے ساتھ نماز بڑھنے کھڑا ہو جائے نہ اس نے حسل کیا نہ حسل کیا ویسے ہی عام لوگوں نے اس پانی میں دھکا دے دیا تھا اب اگر وہ نماز پڑھتا اسی دھکے سے کیونکہ میں تو مفتی نہیں کسی مفتی بڑھ مجھو بھی ہو دی نماز ہو سی دھکے دیا تھے لوگوں نے اس کی نیتی نہیں تھی ایک بندہ سارا دن دھوکھا رہتا ہے اور وہ ٹی بی سہری کے وقت کھاتا ہے اور پھر مغرب میں جا کر سورت کے گروہ بھونے کے بعد کھاتا ہے سارا دن دھتا رہتا ہے بیوی سے ہی دور رہتا ہے نہ پالی پیتا ہے نہ سیگٹ پیتا ہے کچھ بھی لی کرتا ہے اور شام کو کہہ دے کہ میں روزے سے دھتا ہوں آپ فتوہ دے دو بھی اس کا یہ روزہ کہلائے گا یا بھوکھا رہنا کہلائے گا فتوہ آپ دے دھتا ہے برے عمل کی نیت کرنا ہماری شریعت میں اتنا بڑا بنا نہیں جتنا کسی عمل کو نیت عمل سے افضل کیوں ہے عمل ایک محدود چیز ہے نیت لا محدود چیز ہے اس پر حدیثیں ہیں دو بڑھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک بندہ قیامت والے جن ایسا بایا جائے گا جس پر بندوں کی اتنے حق ہوں گے ساری نے کیا تقسیم ہو جائیں گے اب اس کے پر میں کچھ نہیں ہے فرشتے جہنم میں لے جانا چاہیں گے اللہ فرمائے کہ چھوڑ دو فرشتے حیران ہو گے کہیں گے اللہ میں یہ عمل تو سارے اس کے تقسیم ہو گئے جس جس کا کچھ نہیں تھا سب عمل مات دئے گئے اب تو پر لے کچھ نہیں اللہ فرمائے کہ میں اس کی نیتوں کو جانتا ہوں دنیا میں رہتے بے ہم بندے کیلئے بھلائی کی نیت کرتا تھا آج اگر کے عمل پر لے بھی لیکن ہم نیت کے بدلے میں جنل دے دے تھے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسا آئے گا جس کے نام آمال میں سو حج ہوگا وہ بندہ حیران ہو کہ اپنے نام آمال کو دیکھے گا کہے گا اللہ یا میں نے تو ایک بیڈے کیا یہ سو کہاں سے آگیا لکھا ہو گا رہے اس تحجد پڑتا ہے وہ بندہ لوگ کے اذ کرے گا اللہ یا میں نے تو ایک دن بھی تحجد نہیں پڑے لکھا ہو گا اتنی خیراتیں کی اتنی دے گے بکائیں اتنا غریب اور مکہ نہ کھلایا نہ میں آمال کو دیکھے گا اللہ یا میں نے تو کبھی اپنی بی بی کو روٹی نہیں کھلائی یہ کہاں سے آگیا میں خیراتیں کرتا اللہ عنوائیں کہ میرا بندہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک دن چل رہا تھا تمہیں نیت کی تھی اللہ مجھے سو سال کی زدگی تھے میں ہر سال تیرا گھر بیکھنے ہوں 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 ہر سال تیرے گھر کا حج کرنے ہوں ہوں تو نے نیت تو کی تھی نا تو ایک ہم نے نہیں دی عمل مہدود ہو گیا لیکن آج تیری نیت اتنی لامہ دو کہ ہم نے تیری نیت پر تجھے سو حج کا سواب دے دی نیت تو کرنا نیت تو کر لے ہم نے تجھے سو حج کا سواب دیا اور یہ بھی یاد رکھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نیت تو کرتا ہے عمل کی لیکن عمل میں ریا آ جاتی ہے دکھا ہوا آ جاتا ہے عمل میں کار ہو جاتا ہے کبھی کبھی بندہ نیت ایسے کرتا ہے عمل کرتا نہیں لیکن میرا اللہ اس نیت پر بندے کو نیت کا پھر لوگ سواب دے دیتے نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں جو سواب رکھیں میں دیکھ جو میں آپ حضرات کو بتایا ہے امام احمد بن عمر رحمت اللہ علیہ کا پڑو سی روحار ہے سارا دل روحہ کھوٹا ہے مر گیا مرنے کے بعد کسی محدث کو خواب میں نظر آیا وہ جنت میں موجے کر رہا ہے اس روحار کو جنت میں دیکھ کر محدث حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جنت میں کیسے آیا وہ کہنے لگا صرف آیا نہیں اللہ کا آکھ نے امام احمد بن حمل کے پڑوز میں مجھے جنت دی ہے وہ محدث خواب سے اٹھے نین سے جا گئے سوچنے میں لگئے امام احمد بن حمل کی صحبت کیسے مل گئی اور امام احمد بن حمل وہ ہیں جس امت کے لیکن وہ صحبہ اور میرے اکامی زندگی میں اپنی زیادہ امام احمد بن حمل کیسے مل گئے کیا تھے سو بار میرے اللہ نے اور اس روحار کو جنت میرے اللہ نے ان کے پڑوز میں دے دی محدث حیران ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں اس نے کون سا عمل کیا کوئی سامنے نہیں آیا ایک دن چلتے چلتے اس کی بیوی کے پاس چلے گئے پوچھا تیرا میاں جنت میں گیا کون سا عمل کرتا تھا وہ سوچ کر کہہ رہے لگی دو عمل میرے میاں کے مجھے یاد ہیں ایک عمل تو یہ کہ جب وہ لوہا پورتا تھا ہا تھوڑا اچھایا ادھر سے تو حضر نے اللہ کو اکمر کہہ دی ہا تھوڑا رکھتا تھا کہتا تھا یہ بندے کا کام ہے وہ میرے اللہ کا حق میں دکان میں ہی چھوڑی لوہا وہی چھوڑا بھٹھی وہی چھوڑی اللہ کے گھر کو دوڑا اور دوسرا کام جب رات کو تھکا ہارا گھر آتا پڑھو اس میں امام احمد بن حمبل کا دھر ہے امام صاحب ساری رات کتابیں پڑھتے اور میرا خامد مستر پہ لیٹا لیٹا کہتا اللہ کو نے مجھے بچے اتنے دیئے میں بچوں کے لیے حلال کی روزی کمانے میں سارا دن میں رکھنے لگا رہتا ہوں رات کو جا کر نہ قرآن پڑھ سکتا ہوں نہ حدیث پڑھ سکتا ہوں نہ تحجد پڑھ سکتا ہوں کاش میں امام احمد بن حمبل کی طرح ہوتا ساری رات قرآن پڑھتا ساری رات حدیث پڑھتا اللہ فرماتے اس نیت کا عجرہ ہم نے قیامل کے دیجی سے ایسا دیا اس کو جنت میں امام احمد بن حمبل کا پروز نظیب کر دیا اللہ نے تمہیں قرآن کا علم نہیں دیا حدیث کا علم نہیں دیا کبھی بیٹھ کر دعا کر لیا کر اللہ مجھے اس عالم کی طرح کر دے اللہ مجھے اس تحجد والے کی طرح کر دے اللہ مجھے اس صحیح کی طرح کر دے اللہ مجھے اس تجاہل کی طرح کر دے اللہ مجھے تیری رہ میں نکلنے والے کی طرح کر دے اللہ مجھے قرآن پڑھنے والے کی طرح کر دے اللہ مجھے صحابت کرنے والے کی طرح کر دے دنیا میں بنا نہ بنا میرے پاک نے بھی کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک تو جہاں لوگوں کی سب میں کھڑا کر دے گا دعا کر اللہ تجھے قرآن کا قاری بنا دے آمین کہہ دے آمین کہنا تیرا کام ہے قیامت والے دن قاریوں میں کھڑا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے دعا کر اللہ تجھے قرآن کا حافظ بنا دے آمین کہہ دے زور سے آمین کہے اللہ کی قسم میں تو حافظ بن نہ بن اللہ کے نیت کا تجھے پر دے گا قیامت کے دن تو حافظوں میں کھڑا کر دیا جائے گا دعا کر اللہ کے لئے بچے تو اللہ قرآن کا حافظ بنا دے اور یاد رکھ کبھی کبھی نیت یہاں سے نکلتی ہے یہاں سے نہیں نکلتی تو بھی میرا راہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا اس نیت کا فل بندے کو سیامت کے دن ضرور دیتا کہا گیا نیت کے تین درجے ایک درجہ میں اچھے عمل کی نیت کروں اور قربان جاؤں اپنے پاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کر حضور فرماتے ہیں بندہ جب نیت کرتا ہے جب نیت کرتا ہے فرشتے کے ہاتھ میں نام آمال ہے فرشتہ کلم کو بند کر کے بیٹھا ہے اللہ پاک کہتے ہیں اس کا ثواب لکھنا شروع کر فرشتہ کہتے ہیں اللہ کس نے کیا ہے میرا اللہ کہتے ہیں نیت تو کیے نا ہم خزانوں کے مالک و خالق ہیں ہم دیرے والے ہیں ہمارے دیر ساتھ دینے میں لوگ کریں لکھا ہم نے اس کو دے جب اللہ پونے عمل کی نیت کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ لکھیں اللہ کہتے ہیں کلم کو بند کر دو اللہ میں یہاں کیا بات پہلے دونے کا لکھو اس نے نیت کی ہے عمل کیا نہیں اس نے نیت کر لی اور یہاں تو کہتے ہیں لکھو نہیں ہاں کا گیا دونوں میں اللہ کہتے ہیں نہیں لکھو نہیں لکھو کیا پتا میرا بندہ ابھی پنڑ کے میری طرف آگر کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے معاف کر دے اس کے نام آیا مالکہ اللہ کیوں کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ پہ قادر ہو جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو لکھیں اللہ کہتے ہیں اب اس نے کیا تو نہیں لکھو جب کار بیٹھتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ لکھیں اللہ کہتے ہیں ابھی میں احمد لکھو میں نے توبہ کا دماز عبد نہیں کیا کہ آپ بتا میرے دروازے پہ توبہ کر لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت اللہ کہتے ہیں اب اس کی صدا لکھو تو ہم نے بڑی انتظار کر لی چار دن کی زندگی طرح مانگ کر لائے تھے ہم تو وار زروں میں ہٹ گئے تو انتظار ہے جہاں تو محبوب کی انتظار کرتا ہے وہیں اللہ تیری بھی انتظار کرتا ہے تو بھی تو اللہ کا محبوب میں نہ بول بے شکل اللہ کا تو محبوب نہ ہوتا اللہ تجھے اپنا محبوب کبھی نہ دیتا اللہ کا تو محبوب نہ ہوتا اللہ تجھے اپنا در کبھی نہ دیتا اللہ کا تو محبوب نہ ہوتا اللہ تجھے اپنا قرآن کبھی نہ دیتا اللہ کا تو محبوب نہ ہوتا اللہ نو مہینے تیرے بنانے پہ اپنی قدرتی کاری جریح ہونا کاری ہر چیز کو کہا کن بن جا جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے تجھے بنانے کا ٹہم آیا ایمان سے سو اللہ کن کہہ کے تجھے بھی بنا دیتا مجھے بھی بنا دیتا میرے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں لیکن میرے اللہ نے نو مہینے اپنے ہاتھ سے فرشتوں سے بھی نہیں اپنے ہاتھ سے تیرے میرے بنانے میں قدرت نے کاری گریان کی اور کاری گری کرنے کے بعد اُفر کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تم سے اچھا بننے والا کوئی نہیں میں پھر میرے سے اچھا بنانے والا بھی لوڑ سے بولو بنانے والا دیل کیا ہے حائل تیمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میرے روح ہے توجہ ہے وقت کسو ہی مجھے بتاتی ہے وقت ختم ہوگی اگلا جوہاں چھوٹی کا ہے وہ چھوٹی ہے نا بھائی آسو کیسے نیت نہ لائے نیت کا پھر ملتا ہے اللہ کچھ پڑ لے پاہتا ہے ایک دل کا ڈروازہ جھولی کھلی بھی ہوگی تو انشاءاللہ لڑھا جاتا ہے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کسی بات کو آگے چلائیں گے کسی بات کو آگے چلائیں گے کسی بات کو آگے چلائیں گے موسیقا